بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری کریئیٹیو کچھن میں بننے جا رہے ہیں زبردست سے ٹوٹیلا ریت جو بہت ساری ریسپیز میں یوز ہوتے ہیں اور ہم بزار سے لیتے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ایزی ویسے اس کو گھر میں بنانا بتاؤں گی یہ بہت ساری ریسپیز جیسے چکن ٹیکوز بنتے ہیں پراتھا ریپس اس کے بنتے ہیں اور بھی کافی ریسپیز میں ایزا ریپس یہ یوز ہوتے ہیں تو ہم اس کو بڑی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں لیکڈ بیٹر سے بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں چلیں اس کو جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے جو ہم میدہ یوز کرتے ہیں وہ ہے اور اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون شگر جائے گی اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا سارٹ جائے گا پینچ سارٹ آپ یوز کریں اور ملک پاودر ون ٹیبل سپون میں لیا ہے ون ٹیبل سپون آئل ہے کوئی بھی ککنگ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون ملک پاودر ملک پاودر آپشنل ہے اگر آپ یوز کرنا چاہے تو ویسے اس سے ٹیکسچر جو ہے وہ اچھا آ جاتا ہے تو آپ ان سب کو مکس کر لیں پہلے ویس کے ساتھ پھر جو کپ میں نے میدہ کر لیا ہے وہ ہی کپ میں نے جو ہے پانی کا لینا ہے نارمل پانی ہے یہ اس سے آپ نے پہلے آدھا کپ ڈال کر اور پھر باقی کا کپ ڈال کر آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے جو کپ آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ کوئی کٹوری جو بھی آپ لیں گے وہ ہی کپ جو ہے آپ نے پانی کا یوز کرنا ہے دو کپ لے رہے ہیں تو دو کپ بھی پانی جائے گا اتنی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں کہ اس میں کوئی لمز بلکل نہیں ہونے چاہیے اگر لمز ہوں گے تو آپ کے جو ہے وہ ٹوٹیلاز اچھے نہیں بنیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ بیٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویس کے ساتھ بھی بہت اچھا یہ مکس ہو جاتا ہے اس طرح کی کونسی سٹینسیز کی ہونی چاہیے اور یہ بہت آسانی سے نیچے گر رہا ہے کوئی لمز نہیں ہے اس میں چلیں آپ اس کو ہم جو ہے وہ دس منٹ کے لیے ریسٹ دیتے ہیں پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے نانسٹک کا پین یوز کرنا ہے ایک گہرہ سا چمچ لے کر یہ پہلے میں نے گرم کر لیا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے لو لو فلیم پہ اور اسی لو فلیم پہ آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے بلکل فلیم ہائی نہیں ہونی چاہیے لو سے میڈیم آپ نے اس طرح ایک سپون لینا ہے اور اس کو لائک ڈوسا جو ہے وہ آپ نے جس طرح بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ گرا کر تو بناتے جانا ہے اور بہت ایزی لیے دیکھیں بننا بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں فوراں سے یہ جو ہے کوکو جاتے ہیں ایسے اس کو آپ نے ایک سائد سے پکنے دینا ہے اور پھر ہمارا یہ جو ہے دوبارہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بنایا آپ کے سامنے گرایا اس میں اور اس کے بعد یہ ساتھ ہی جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو گیا اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں ایک سائیڈ سے پھر دوسری سائیڈ اس کی ٹرن کریں اور بنا کر اس کو نیپ کیل میں آپ نے رکھتے جانا ہے اگر آپ باہر رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائیں گے اس کو فوراں سے نیپ کیل میں رکھنا ہے یہ میں نے ٹرن کی ہے سائیڈ اور اب دوسری سائیڈ جو ہے یہ دیکھیں آپ کتنے زبردست ہمارا کلر آیا ہے اور زبردست سے ہمارے جو ہے وہ ٹوٹیلہ ریپ سٹیڈی ہو رہے ہیں اس کو آپ نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے جب اپنے ریپ کو ریسپیز میں یوز کرنا ہوتا ہے تو دوبارہ سے ہم اس کو کوک کرتے ہیں دیکھیں ایک دفعہ اور بہت ہی مزے کا یہ پروسیجر ہے آپ اس کو جب بنائیں گے تو یہ دیکھیں جلدی سے ہماری فلفی سی ٹوٹیلہ ریپ اس کو آپ چمہ سے تھوڑا سا سینکھ لیں ہلکا ہلکا آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے کوک زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ہم جب بناتے ہیں ریسپی تو پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے ہم اس کو تھوڑا کوک کرتے ہیں تو اس لیے ان کو ہافڈن ہی کرنا ہوتا ہے اب یہ ریڈی ہے ان کو لے کر آپ نیپکن میں رکھتے جائیں یہ تھرڈ یہ میں نے اس لیے بار بار دکھایا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں اور کسپرٹ بند سکیں یہ دیکھیں دو سے بھی بنتے ہیں یہ وہ بھی کسی نیکس ریسپی میں دکھاؤں گی لیکن یہ لیوکیڈ بیٹر سے جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں اور آپ فوراں سے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ بنا کر جو ہے وہ کافی زیادہ باقی کا جو بیٹر ہے اس سے بنا لی ہیں اب ان سب کو جو ہے میں بنا کر نیپکن میں رکھتی جاؤں گی اور نیپکن میں ہی آپ نے رکھنا ہے اگر آپ نے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ جو ہے وہ بن گئے ہیں جیسے مرضی آپ ان کو یوز کریں زبردست سے ہمارے جو ہے توٹیلا ریپ ریڈی ہیں آپ کسی بھی ریٹسی میں ان کو یوز کریں آپ بھی ان کو جو نیکسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں میں اس کو اسی توٹیلا سے آپ کو چکن ٹیکوز جو ہے میکسیکن چکن ٹیکوز بنانا بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں نے ان کو سٹور کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے وہ بھی آپ انٹ تک دیکھیں اور جس طرح آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے یہ جو ہے ہمارے چکن ٹیکوز میکسیکن جو ہے وہ نیکسٹ اسی پی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گی یہ آپ نے اس کو کیسے سٹور کرنا ہے ٹیشو پہ پر رکھیں اس کے اوپر اپنے ٹوٹیلا زکتے جائیں اور اس کو نیپکن کے ساتھ کور کر کے پھر آپ نے اس کو زپ لوگ بیک میں رکھنا ہے سیون ڈیز کے لیے آپ فریز میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فریزر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید آپ کو پسند آئے گی اللہ حافظ